اللہ تعالیٰ مگر اللہ کا شکریہ نہیں کرتے تو یہ میں نے ایک نظم لکھی تھی اللہ تعالیٰ سے شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ جو کچھ اس نے ہمیں نوادہ ہے تو پیش کرتا ہوں یا اللہ تیرا شکریہ کہ تُو نے مجھے اس جہان میں پیدا کیا سب سے پہلا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ کو پیدا کیا یا اللہ تیرا شکریہ کہ تُو نے مجھے اس جہان میں پیدا کیا تُو نے ایک شریف عورت کے کوک سے مجھے جنم دیا کہ تُو نے ایک ایماندار باپ کے بیج سے مجھے بنایا یہ بھی بڑی چیز ہے کہ آپ اچھے خاندان میں پیدا ہو آپ کی ماں اچھی ہو آپ کے باپ شریف ہو تو یہ بھی ایک بڑا اللہ کا کرم ہے یہ اللہ تیرہ شکریہ کہ تُو نے مجھے صحت اور اعلیٰ دماغ دیا کہ مجھے کشاران اور عبدالجبار جیسے استاد دیا کہ انہوں نے مجھے دنیا کے اصول اور بلندیاں سکھائی میری زندگی میں تین آدمی ایسے میرے والد صاحب اور میری ماں بھی اور استادوں میں ایک استاد کشاران اور استاد عبدالجبار جنہوں نے میری زندگی بنائی اور میں ان کا شکر بزار ہوں کہ آدمے جہاں پہ ہوں تو ان کا اس میں بہت کنٹروبیشن ہے تو میں پھر سے کہوں گا کہ یا اللہ تیرا شکریہ کہ تُو نے مجھے صحت اور اعلیٰ دماغ دیا مجھے کشاران اور عبدالجبار جیسے استاد عطا کیے انہوں نے مجھے دنیا کے اصول اور بلندیاں سکھائی یا اللہ تیرا شکریہ کہ تُو نے مجھے بہن بھائیوں بہن اور بھائیوں سے نوازا مجھے قوت دی کہ انہیں ان کی زندگی کو سوارنے میں کام آؤں چاہے ان میں سے کچھ مجھ سے مخلص رہے یا نہ رہے مگر تیرا بڑا شکریہ یا اللہ تیرا شکریہ کہ میں مجھے تم نے ایک عبادت عدار عورت بیوی کے روپ میں عطا کی جس آدمی کو بھی اگر ایک اچھی بیوی ملتی ہے اس کے لئے اللہ تعالی یہاں پہ بھی جو ہے وہ جنت کر دیتا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جن کی عورتیں صحیح نہیں ہوتی ہیں تو ان کے لئے یہاں پہ یادعب ہوتا ہے جانم ہوتا ہے تو میں اس معاملے میں بڑا لکھی ہوں کہ میں پھر سے کہوں گا کہ یا اللہ تیرا شکریہ کہ تم نے ایک عبادت گزار عورت بیوی کے روپ میں عطا کی کہ تم نے میرے کو بیٹا بیٹی پوتے اور پوتی عطا کی تو اس سے کوئی شکوان نہیں ہے بلکہ ان میں سے کسی نے بھی اگر بے وفائی کی تو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ خاندانوں میں کچھ لوگ بے وفا نکلتے ہیں تو زندگی پرفیکٹ نہیں ہے ایک آدھا بے وفا ہوگا تو پھر وفا کا آپ کو پتہ چلے گا کہ کون آپ کے ساتھ وفا کرتا ہے وہ کون نہیں تو پھر بھی اللہ کا بڑا شکریہ اور کوئی شکوان نہیں ہے کہ اگر کسی نے بے وفائی کی ہے یا اللہ تیرا شکریہ کہ تم نے رشتہ داروں دوستوں سے نوازا جو سے کوئی شکایت نہیں کہ ان میں سے بے وشتر جو لوگ ہیں وہ ابن وقت نکلے مگر کچھ ایسے بھی نکلے جنہوں نے ہر دور بے وفا کی تو دوست بہت بنتے ہیں وہ ہم جنرل ہی سمجھتے ہیں کہ یہ دوست ہیں مگر وہ دوست نہیں ہوتے ہیں ابن وقت جو لوگ ہوتے ہیں ان کو تو دوست نہیں کہا جا سکتا مگر کچھ ایسے دوست ہیں جو سالوں سے چالیس پچاس سال سے اپنی دوستیوں کو نبا رہے ہیں تو ان کے لئے بڑا شکریہ ہے اللہ تعالی یہ اللہ تیرا شکریہ ہے کہ تم نے کلم کے طاقت نوازا ہے جن لوگوں کو لکھنا آتا ہے تو اللہ تعالی تو ان کو ایک چھپی سی تلوار دیتا ہے اللہ تعالی کا شکر ہے کہ تم نے کلم کی طاقت سے نوازا سچ اور جھوٹ میں تمیز کرنا سکھائی کیونکہ موشلی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے سچ اور جھوٹ میں کیا ہے تمیز نہیں اس وجہ سے یہ بھی ایک اللہ تعالی کی مہربانی ہے کہ ہمیں جھوٹ اور سچ نظر آتا ہے اور سچ کی جنگ لڑنے کی حمد عطا کی کہ سچ کی جنگ جو ہے وہ بڑی کٹھن ہوتی ہے جب سے میں نے یہ اس کام میں آیا ہوں میرے اوپر کیا آتاب آیا ہے کتنے لیگل کیسز کتنے اٹیکس اور ہر قسم کے اور لوگوں نے ہم سے ملنا بھی چھوٹ دیا ہے کیونکہ ان کو یہ ڈا لگتا ہے کیونکہ بیسیکلی ہم میجارٹی ہمارے لوگوں کی تو چور ہیں تو وہ چور جو ہے وہ ہمارے جیسے لوگوں سے ڈڑتے ہیں کہ بھئی اس کو دور رکھو اس کو بلاو ہی نہیں کہ کل کے ہمارے اوپر نہ شٹوری لکھ دیں یا ہمارے اوپر نہ کوئی شاعری کر دیں تو اس وجہ سے جو ہے وہ لوگ ہم سے دور رہتے ہیں یہ اللہ طرح شکریہ ہے کہ چوروں کے سمندر میں ایمان عطا کیا ہے آج کل تو چوروں کا سمندر ہر جگہ پہ چوری چکاری یہ ہے تو اس کے بڑے سمندر میں غلط چیزوں کے بیچ میں اگر اللہ تعالیٰ ایمان دے تو یہ بھی ایک بڑا ان کا شکریہ ہے اپنی عطاعت اور نماز کے طرف رجحان رکھا کیونکہ جب تک آپ نماز نہیں پڑھیں گے آپ اللہ کے قریب نہیں جا سکیں گے تو اللہ تعالیٰ کہ تم نے گناہوں اور عیش اور عیاشی سے دور رکھا یہ بھی بڑا شکر ہے کہ ہر باہر جاتے ہیں تو گناہوں کا ویلکم ہوتا ہے اور دل چاہتا ہے انسان کا کہ گناہ کریں کیونکہ گناہ میں جو لذت ہے وہ تو اچھے کاموں میں نماز پڑھنے میں تو وہ لذت شاہد لوگوں کو نہیں ملتی ہے ڈپین کرتا ہے کہ آپ کیسے کنیکشن ہے آپ کا اللہ تعالیٰ مگر میں پھر سے پڑھوں گا کہ یا اللہ تیرا شکریہ کہ چوروں کے سمندر میں ایمان عطا کیا کہ اپنی اطاعت اور نماز کے طرف رجحان رکھا کہ گناہوں عیش اور عیاشی سے دور رکھا یا اللہ تیرا شکریہ کہ تُو نے عزت دی شورت دی تُو نے مجھے چنا کہ میں غریبوں کی مدد کروں تُو نے دولت جائداد اور ہر شوئر محصر کی یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس قابل بناتا ہے یہ آپ کی کنٹروبیشن نہیں ہے یہ اللہ کا ڈیسیشن ہے کہ وہ آپ کو چنے اس کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ آپ کو چنے تو آپ جو ہیں کچھ چار اچھے کام کریں لوگوں کے مدد کریں تو یہ اللہ سے شکریہ آدھا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنے تو میرا ہر دور میں یہی شکریہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تم میرے پاس آدمیوں کو بھیجتے ہو ان کی مدد کرنے کے لئے تو اس کا بڑا شکریہ کیونکہ میں اس کے قابل تو نہیں ہوں کہ میرے پاس لوگ آئیں مگر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ لوگ آتے ہیں اور کوشش ہم کرتے ہیں لوگوں کو ہیلپ کرنے کی تو یہ اس وقت میں نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ تیرا شکریہ تو نے مجھے اپنے امان میں رکھا دنیاوی آفتوں اور دشمنوں سے محفوظ رکھا کہ طاقت عطا کی کہ ان کی سے سچ کی جنگ لڑتا رہو کیونکہ جب سے میں نے اخبار لکھا جب سے سچ بولنا شروع کیا پہلے تو دبے لفظوں میں پھر جب ہم نے اخبار نکالنا کیا اور ٹی وی پہ تو بہت اپوزیشن ہوئی بڑے کیسز ہوئے اور یہ وہ اللہ کا شکر ہے کہ اس ہر جنگ میں اللہ تعالیٰ ہمیں فتحیاب کر رہا ہے باہر سے نظر آپ کو شاید آئے گا کہ شاید کوئی نقصان ہمارا ہوا جیسے ایک کیس میں مجھے ساڑھے آٹھ لاکھ ڈالر کا نقصان ہوا مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو کہیں نہ کہیں سے کمپیسٹ کیا اور اللہ تعالیٰ سے بڑا شکریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل سمجھا اور ہمارے کو جنگ کرنے جو سچ کی جنگ ہے اس کی لڑنے کی توفیق عطا فرمی آخر میں یہ ہے کہ یا اللہ تعالیٰ تیرا شکریہ کہ تُو نے اس منظور کو بنایا اگر ہمارے کو بناتے ہی نہیں تو یہ تو سارا چکھا جو ہے ہوتا ہی نہیں تو اللہ کا شکریہ کہ تُو نے اس منظور کو بنایا دنیا کے اسٹیٹ پر ایک اچھا پارٹ دیا اور اپنے رحم فضل و کرم سے نوادہ یا اللہ تعالیٰ شکریہ کیونکہ یہ بھی بڑی بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ایک غلط جگہ پر پیدا کریں غلط کاموں میں لگائیں تو وہ آپ کا کیونکہ ہر آدمی کا اس اسٹیٹ پر ایک پارٹ ہے تو جب آپ ایک اچھا پارٹ ادا کرتے ہیں تو یہ بھی بیسی کریے اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا آخر میں پھر سے میں دوراؤں گا یا اللہ تیرا شکریہ تُو نے اس منظور کو بنایا دنیا کے اس اسٹیٹ پر اچھا پارٹ ادا کیا اپنے رحم فضل اور کرم سے نوادہ یا اللہ تیرا شکریہ تینکیو موسیقی